عقل کا کوئی بھی فیصلہ اس وقت تک عملی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جذبہ پر سواری نہ کرے آج ہمارا نوجوان اس کو ہر طرف سے ایموشنلی بلیک میل کیا جائے جب عقل ہدایت لے لیتی ہے اور پھر اس نے اس ہدایت کے مطابق آگے کام کو انجام دینا ہوتا ہے اب یہاں جذبہ کی باری آجائے گی ایک عمومی طور پر بات کی جاتی ہے خاص طور پر پڑھے لکھے ہلکو میں کہ یہ بات ریشنل ہے اور یہ بات ایموشنل ہے یعنی یہ عقلی ہے اور یہ جذبہ دی ہے دیکھئے جذبہ انسان کی ضرورت ہے اور اس کی زندگی کو جاری و ساری رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو جذبہ دیا اور عقل دی اب اس کی مثال بہت بہترین ہے کہ جذبہ ایک خوبصورت اور تیز روح سواری ہے طاقتور اور تیز سواری ہے جذبہ اب اچھا یہ جو لفظ جذبہ ہے ہمارے ہاں جو اشتعمال ہوتا ہے جسمانی میں بھی ہوتا ہے یہ ہے ویسے بڑا خوبصورت لفظ جذبیت سے ہے یہ لفظ جذبہ یعنی وہ خصوصیت وہ صفت کے جو انسان کی ذات میں اس کے آخری کنارے تک سرائیت کیے ہوئے ہیں یعنی جذبہ وہ کہتے ہیں کچھ لوگ اب یہ دو بلوکس بن گئے ہیں کہ یہ جذباتی انسان ہے وہ ٹھیک ہوتے ہیں کوئی کہتے ہیں نہیں معقول انسان ٹھیک ہوتے ہیں بھائی یہ تو ایسی ہے جیسے بھی بندہ کہہ پانی ٹھیک ہے دوسرا کہہ نہیں روٹی ٹھیک ہے اور بھائی دونوں ضروریات ہیں اور سمپل یہ ہے کہ جذبہ کی مثال ایک تیز رفتار تیز جست سواری جیسی ہے اور عقل سوار ہے عقل کا کوئی بھی فیصلہ اس وقت تک عملی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جذبہ پر سواری نہ کرے یعنی اگر عقل اکیلی چلے گی نہیں پہنچ سکے گی جذبہ اکیلا چلے گا کھڑے میں گھر جائے گا بے راہ ہو جائے گا لہذا جو کمبینیشن بنتی ہے وہ کیا ہے کہ عقل وہ سوار ہے اور جذبہ سواری ہے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عقل کو کون سوار کروائے گا پس یہی اس سوال کا جواب ہے حدایت مقدم ہے یعنی سب سے پہلے ہدایت ہے ہر وہ قوم کے جس کے پاس جذبہ بھی ہو اور جس کے پاس اریشنل لوگ بھی ہوں معقول لوگ بھی ہوں لیکن اگر وہ نظام اگر وہ معاشرہ اگر وہ ملت ہدایت سے خالی ہو تو عقل والے بھی بیکار ہیں جذبہ والے بھی بیکار ہیں آج ہمارا نوجوان اس کو ہر طرف سے ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے مسجد میں مولوی اس کو ایموشنل بلیک میل کرتا ہے مجلس میں ذاکر اسے بلیک میل کرتا ہے میدان سیاست میں سیاستدانوں سے بلیک میل کرتا ہے ایموشنل بلیک میل کرتا ہے اس طرح سوشل میڈیا وہ اسے بلیک میل کرتا ہے حتی والدین اپنے بچوں کو اور بچے اپنے والدین کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ فلان بچے نے فیصلہ کیا فلان نوجوان نے فیصلہ کیا وہ غلط نکلا بہن نے فلان فیصلہ کیا غلط نکلا تو اس کی پیچھے یہی چیزیں ہیں لہٰذا ہماری نوجوان کو ہر طرف سے چونکہ ایموشنل بلیک میل کیا جا رہا ہے اس کے ردعمل کے طور پر کچھ جوان مکمل طور پر سردخانے میں چلے جاتے ہیں وہ کسی کٹر آئیڈیالوجی یعنی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں متعصب مذہبی محول میں چلے جاتے ہیں یا تو جذبات میں آ کر یا پھر معقولیت کے نام پر معاشرہ سے کٹ جاتے ہیں یہ دونوں قابل اصلاح رویہ ہیں یعنی معقولیت کے نام پر لوگوں سے کٹ جانا لوگوں کو قابل نفرت سمجھنا اور یہ نرگسیت یا خود پسندی کی طرف راستہ چلا جائے گا یا خود انسان جب انسان سے جذبہ نکل جائے گا ہتم ہو جائے گا اس کو دنیا کی کوئش ہے تلزز اور تحسین نہیں دے سکتی وہ زندگی کو جائے نہیں کر سکتا کیونکہ جذبہ ہی نہیں ہے اچھا باپ نہیں ہو سکتا اچھا شور نہیں ہو سکتا اچھا دوست کیونکہ جذبہ ختم ہو گیا اور دوسری طرف ایموشنل بلیک ملے گئے پس آج کے نوجوان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے وہ مولک ہے بچارہ اور اس کا حل کیا ہے ہدایت ہدایت بتائے گی یعنی وہ گائیڈ لائن بتائے گی کہ جذبے کو استعمال کہاں کرنا ہے اکل کو استعمال کہاں کرنا ہے اور قرآن مجید میں وہ بتا دیا ہوئے کہ اکل غالب ہے یعنی اکل وہ اساس ہے کہ جس پر انسان کی ہدایت کا دار و مدار ہے یعنی اکل قبول کرتی ہے ہدایت کو لہذا جہاں اکل نہیں ہوگی وہاں ہدایت بھی نہیں ہوگی جب اکل ہدایت لے لیتی ہے اور پھر اس نے اس ہدایت کے مطابق آگے کام کو انجام دینا ہوتا ہے اب یہاں جذبہ کی باری آ جائے گی یعنی اکل جذبہ کے سوار ہو کر زندگی کے قدم کو آگے بڑھائے کی بیرزیرو م کر다음 Ethereum